آج کے ویڈیو میں ہم اور ایک نئے ٹیبلٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کی ہے ٹیبلٹ ریجسٹرون 5MG ٹیبلٹ ریجسٹرون کیا ہے کون کون سی کنڈیشن میں اس کو آپ کے ڈاکٹر دورہ آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے کس طریقے سے آپ کو یہ گولی لینا ہے اس گولی کے بینیفٹس کیا کیا ہوتے ہیں اس کو لینے کے بعد آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کن لوگ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مارکٹ میں اس گولی کے کیا کیا سبسٹیٹیوٹ ایفیلیبل ہیں اس کا مارکٹ میں مولے کتنا ہے کہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹیش اچ پجار اور میں ہوں ڈاکٹر ونگٹیش اچ پجار تو آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں ٹیب ریجسٹرون 5MG تو دیکھیں یہ مہیلاؤں سے سمبندے جو بھی منسور پرابلم ہوتے ہیں یا پھر آپ بول سکتے ہیں مہاماری کی سمسیائیں جو ہوتی ہیں مہیلاؤں کو اس کنڈیشنز میں دیا جاتا ہے اس کنڈیشنز کو آرام دلانے کے لیے دیا جاتا ہے تو دیکھیں ٹیب ریجسٹرون 5MG جو ہے اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے نور تھنڈرون 5MG یہ اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے اس دوا کو بنانے والی کمپنی ہے اس دوا کو آپ نے رکھنا ہے 30 degree Celsius کے نیچے مطلب آپ اس کو اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں فریج وغیرہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو دوای ہے مہیلاؤں کو ڈاکٹر کون کون سی کنڈیشنز کیلئے لکھ کے دیتے ہیں یہ پہلی کنڈیشن ہے Heavy Menstrual Bleeding مطلب مہیلاؤں کو جب ماسک چل رہا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بہت زیادہ کبھی کبھی رکھت شراب ہوتا ہے Heavy Bleeding کی سمسیائیں ان کو آتی ہیں تو ایسی کنڈیشنز کو راحت دلانے کے لئے اس دوا کو دیا جاتا ہے دوسرا کنڈیشنز ہے مہیلاؤں کو جب پیریٹس ہو رہا ہوتا ہے ٹائم پہ ان کو Menstrual جو Vaginal Region ہے وہاں پہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے Abdominal Pain ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن کو بھی کم کرنے کے لئے اس دوا کو دیا جاتا ہے تیسرا کنڈیشن جو Endometriosis کی سمسیہ ہے اس کو بھی آرام دلانے کے لئے اس دوا کو دیا جاتا ہے تو Endometriosis کیا ہوتا ہے دیکھئے آپ کے یوٹریس کے جو tissues رہتے ہیں وہ یوٹریس کے باہر grow کرنا چالو ہو جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشنز کو Endometriosis بولا جاتا ہے اگلی کنڈیشن جہاں اس کو دیا جاتا ہے وہ ہے Premenstrual Syndrome بولا جاتا ہے اس کو Medical Term میں Premenstrual Syndrome اگر ہم آسان بھاشا میں سمجھنا چاہیں تو دیکھئے مہیلاؤں کو جو ماسک شروع ہونے والا ہوتا ہے اس سے دس سے پندرہ دن پہلے ہی ان کو کچھ نہ کچھ لکشن دکھنے چالو ہو جاتے ہیں جیسے کی بہت تھکان ہونا ان کے بریسٹ میں پین ہونا موڈ سونگز ہونا پیٹ میں گیس بننا ہاتھ پاؤں کا درد ہونا سر میں بہت زیادہ درد ہونا تو ان سب چیزوں کو راحت دلانے کے لئے اس دوا کو دیا جاتا ہے تو دیکھئے ریجیسٹرون 5MG جو گولی ہے یہ سنثیٹک پروجیسٹین کا کام کرتی ہے مہیلاؤں میں جیسے کی مہیلاؤں میں نیچرل ایک ہارمون ہوتا ہے پروجیسٹرون تو اسی کا یہ سنثیٹک فارم ہے پروجیسٹین تو یہ اس دوا کو دیا جاتا ہے اگلا جو کنڈیشن جس میں یہ دیا جاتا ہے وہ ہے مان لیجیے مہیلاؤں کو کوئی کام ہے ان کو جو اپنا پیریڈز ہے اس کو پوشٹپون کرنا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پیریڈز ابھی ہوں اس کو وہ آگے پوشٹپون کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کنڈیشنز میں یوز کرتی ہیں مہیلاؤں یا پھر ایمینوریا کی کنڈیشنز میں تو مان لیجیے مہیلاؤں کو ایک دو مہینے سے پیریڈز ہی نہیں ہوا ہے تو ایسے ایمینوریا کی کنڈیشن میں بھی اس کو دیا جاتا ہے اگلی کنڈیشن ہے ایر ریگولر پیریڈز اب مہیلاؤں کو ماسک ماسک تو ہو رہا ہے لیکن time to time نہیں ہوتا ہے بہت ایر ریگولر رہ رہا ہے تو ایسی کنڈیشن کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس دوہ کو دیا جاتا ہے تو آئی اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اس دوہ کو کس حساب سے آپ کو لینے کو بولتے ہیں یا پھر اس دوہ کا ڈوسیج کیا رہنے والا ہے دیکھئے اس دوہ کو الگ الگ کنڈیشنز میں الگ الگ طریقے سے دیا جاتا ہے کچھ کنڈیشنز کے بارے میں میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا کنڈیشن ہے پرائیمری ایمنوریا مطلب پیریڈز آپ کو ایک دو مہینے سے اگر نہیں ہوئے ہیں تو ایسی کنڈیشنز میں ڈاکٹر آپ کو ایک گولی صوبے ایک گولی رات کو کھانا کھانے کے بعد میں سات دن تک لینے کو بول سکتے ہیں اگلا کنڈیشن ہے ڈس فنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ مطلب جو بہت زیادہ رکھتشراہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشنز میں اس کو لینے کو بولا جاتا ہے ریجیسٹرون 5MG کی جو گولی ہے دن میں ایک بار آپ کو لینے کو بولا جاتا ہے آپ کے پیریٹ کا جو چھٹا دن ہوتا ہے چھٹے دن سے پچیسویں دن تک کنٹینیوز اس کو لینے کو بولا جاتا ہے اور تین مہینے تک اس کو لینے کو بولا جاتا ہے اگلی کنڈیشن ہے یادی آپ مہینائیں جو ہیں پیریٹس کو پوشٹ پون کرنا چاہتی ہیں آگے اس کو شفٹ کرنا چاہتی ہیں ایسی کنڈیشنز میں ڈاکٹر اس کو ریجیسٹرون 5MG کی جو گولی ہے اس کو صویرے ایک رات کو ایک کھانا کھانے کے بعد میں دیتے ہیں لیکن اس گولی کو ایسی کنڈیشنز میں پانچ دن پہلے لینے رہتا ہے یادی آپ کو مہینائوں کو پتہ رہتا ہے پہلے سے ہی کہ مجھے آج سے پیریٹس چالوں ہونے والے ہیں تو ایسے میں پانچ دن پہلے سے ہی آپ کو یہ دوائی لیں گے تو اثر کرے گا اور میکسیمم اس کو آپ اپنے پیریٹس کو 10 سے 15 دن تک شفٹ کر سکتے ہیں اس گولی کو 10 سے 15 دن تک کھا سکتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو بہت زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملیں گے ہم بات کرنے والے ہیں اس گولی کو اگر آپ نے یوز کر لیا ہے تو کرنے کے بعد اس سے آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سردر چالوں ہو سکتا ہے آپ کو چکر آنے جیسا لگ سکتا ہے آپ کے بریسٹ ریجن میں آپ کو درد چالوں ہو جائے گا آپ کو اُلٹی کرنے جیسا ہوگا واجینل سپورٹنگ ہو سکتا ہے یا پھر اُلٹیا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر پیٹ میں ایک دم سے مروڑیں شروع ہو سکتی ہیں یہ سب اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یا پھر ہوتے ہیں آگے میں بات کر رہا ہوں اس کے کانٹرائی انڈیکیشن کے بارے میں کہ کن لوگوں کو اس دوا کا اپیوگ نہیں کرنا ہے دیکھیں جن مہیلاؤں کو بہت ہائی لیول میں کولیسٹرول رہتے ہیں ان کو کولیسٹرول کی سمجھ چاہے تو ایسی مہیلاؤں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آگے میں بات کرنے والا ہوں ریجسٹرون پانچ ایم جی جو گولی ہے اس کے مارکٹ میں سبسٹیٹیوٹ کیا کیا ایویلیبل ہے دیکھیں سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو نورتھ انڈ ڈرون اس کا جو کنٹنٹ ہے اسی کنٹنٹ کے الگ کمپنیاں جو دوائی بناتی ہیں کچھ فیموس کمپنیوں کے نام میں یہاں پہ بتانے والا ہوں جو میڈیسن میں سیم کنٹنٹ ہوتا ہے تو ان میں سے جو میڈیسن ہے وہ ہے پرائی مولت ان ٹابلیٹ نورلت ان ٹابلیٹ گائنا سیٹ ان کی جو گولی ہے اس کے مارکیٹ میں سبسٹیٹیوٹ کیا کیا ایویلیبل ہیں دیکھئے سبسٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ بتا تھا ریجسٹ رون 5 ایم جی میں جو کنٹنٹ رہتا ہے وہ رہتا ہے نور تھن رون 5 ایم جی تو سیم نور تھن رون کنٹنٹ کے ہی الگ الگ کمپنیا جو ہیں میڈیسن بناتی ہیں کچھ فیم برین کے بارے میں بتانے والا ہوں جو مارکیٹ میں ایویلیبل ہیں تو ایم میڈیسن کا نام ہے پرائیم ایم نور لیٹ نور گائینا سیٹ ن ن سی سب میڈیسن میں جو کنٹنٹ ہے وہ نور ہی رہتا ہے تو اس لیے اس کو ان کا سب 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 بولا جاتا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ جو ٹیاب ریجسٹرون 5 ایم جی ہے تو یہ آپ کو سہٹ روپے میں 10 گولیوں کا مل جاتا ہے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں دیکھ کو پا سکتے ہیں آشا کرتا ہوں ٹیاب ریجسٹرون 5 ایم جی کے بارے میں جتنی بھی جانکاری میں نے آپ کو دی ہے آپ سب بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوں بہت کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہمارے کمنٹ سکشن میں کمنٹ کیجئے میں اس کا اتر دینے کا پریتن کروں گا میڈیسن سمیشہ ڈاکٹر کے سپر ویژن میں ہی لینی چاہیے میڈیسن سمیشہ ڈاکٹر کے سپر ویژن میں ہی لیں یہ ویڈیو انفرمیشن کے لیے بنائی گئی ہے تو ملیں گے آپ سب اگلے ویڈیو میں کچھ نئے وشے کے ساتھ till then take care ڈھنی